موسیقی آداب میں ہوں محمد رفی احمد پہلے خاص خبریں سیکیورٹی اور ترقی کے لیے منصوبہ بنانداز میں پیش خدمی پر زور آسیان کے چھوٹی اجلاس سے وزیراعظم موڈی کا خطاب ملازمت دینے کے عظم کے ساتھ مرکز نے دو لاکھ پینسٹھ ہزار کروڑ روپیے دینے کا کیا اعلان نئی تخروروں پر پندرہ ہزار سے کم تنخواہ پانے والے ملازمین کو حکومت پہنچائے گی مالی امداد مرکز کی طرف سے کسانوں اور ذرعی شعبے کو راحت خاد پر ریایت کے لیے چونسٹھ ہزار کروڑ اور نرگا کے لیے ترہتر ہزار پانس سو کروڑ روپیے مختص دیوالی سے خویل کسانوں کو مملکتی وزیر کشن ریڈی نے سنائی اچھی خبر چودہ نومبر سے کپاس خریدنے کا اعلان دلالوں کی جھانسے میں نہ آنے کی دی سلح اور پٹاخوں کی پروخت اور استعمال پر پابندی ہائی کٹ نے دیا حکم کرونا کے دور میں پٹاخوں کی خطرات سے عوام کو آگاہ کرنے حکومت کو ہدایت سرخیوں کے بعد پیش ہے تفصیل وزیراعظم مدی نے آج سوامی ویوے کنندہ کے مجسمی کی ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے رونمائی کیم یہ مجسمہ دلی جی این یو کیمپس میں نصب کیا گیا ہے یونیورسٹی کے وائس چانسلر جگدیش کبار نے کہا کہ آتما نربر بھارت کی تشکیل کے لیے جی این یو اپنا کردار ادا کرے گی اور سوامی ویوے کنندہ کی تعلیمات اور ان کے عزائم کو فروغ دیا جائے گام وزیراعظم نرد مدی آج اپنے ویتنامی ہممند صاحب کے امرہ سترہ میں آسیان انڈیا چھوٹی کانفرنس کی مشتری کا صدارت کر رہے ہیں اس ورچول کانفرنس میں آسیان کے تمام دسرکن ممالک شامل ہوئے ہیں اس دوران وزیراعظم مدی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آسیان کو ہندوستان ہمیشہ اہمیت دیتا رہا ہیں اور ایکٹ اسٹ پولیسی کے تحت آسیان ممالک سے رشتوں کو مضبوت کرنے پر توجہ مرکز رہی ہیں آسیان ممالک کے درمیان سماجی، معاشی، ڈیجیٹل، مالی شعبوں کے ساتھ ساتھ اور سمندری حدود میں تعاون کو فرغ دینے پر وزیراعظم نے زور دیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ جاری اجلاس باہمی رشتوں میں مزید بہتری کا سبب بنے گا مرکزی وزیر خسانہ نرمال اسی طرح منکہ کے ملکی معیشت مضبوط ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملکی اختصادیات فی الحال مضبط سمت گامزن ہیں آج دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے نرمال اسی طرح منہ نے کہا کہ پی ایم آئی انڈیکس میں اضافہ برخی کی کھپت جی ایس ٹی سے آمدنی، بینک پریڈٹ اور پی ایف آئی سرماکاری سے یہ بات آیا ہو گئی ہے کہ ملک میں اختصادی صورتحال بہتر ہے انہوں نے بتایا کہ اگر ملکی کرنسی زخیرہ کی مقدار آل ٹائم ہائی ہو گئی ہے مالی بندی میں کمپنیوں کی موجودہ قیمتوں کو بھی نرمال اسی طرح منہ نے مضبط مظہر خرار دیا آتما نرمال اسی طرح منہ میں ہوئی پوٹیبلیٹی کے دائرے میں لائے گیا ہے جس سے انہتر کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے ایسے شہری کسی بھی راشنچاپ سے ریایت خیمت پر غزائی اجناس اور دیگر ضروری چیزیں قرید سکتے ہیں مرکزی وزیر خزانہ رنمال اسی طرح منہ نے بتایا کہ آتم نربھر تری کے تحت ملک میں روزگار کے مواقع بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ روزگار یوجنا کے تحت نئے ملازمتوں کو بھرتی کرنے والی کمپنیوں اور سنتی داروں کو دو سال تک سب سے دیدی جائے گی ایک ام اکٹوبر سے یہ منصوبہ لاغو ہوگا کمپنی اور ملازم کے بجائے حکومت چوبیس فیصد کنٹریبیشن مہیا کرے گی جو ملازمین کے ای پی ایف او خاتوں میں جبا ہوگا چھوٹے کاروبار اداروں کو آسان شرائط پر خرص فراہم کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہیلتھ کیر سکٹر کے علاوہ دیگر چھبیس شعبوں سے منصل ایک چھوٹی سنتوں اداروں کو آئیسی سہولت دی جائے گی چیف نیسٹر کیسی آر نے آج پرگردی بھون میں کچھ ریاستی وزراء اور دیگر خائدین کے ساتھ میٹنگ کی دوباکہ اسمبلی حلقے میں زمنی چناؤں کو نتیجہ آنے کے بعد یہ اہم اجلاس منقد کیا گیا اس میٹنگ میں نائب سپیکر پدمراؤ بھی شریک رہی ٹی آر ایس کے جنرل سیکریٹریز بھی میٹنگ میں موجود تھے بتایا جا رہا ہے کہ دوباکہ میں ٹی آر ایس کی ہار کے مختلف پہلووں پر اس دوران تباہت لکھیال کیا گیا جی ایچ ایم سی الیکشن پر بھی گفتگو کیے جانے کی طلاح ہے بتایا گیا ہے کہ جی ایچ ایم سی انتخابات کی نقاط پر پارٹی کی حکمت اعملی پر غور خوص کیا گیا تفریحی پروگراموں کے ساتھ ملک کے حالات سے واقف کرانے میں خومی نشریعتی اداروں کا کردار کافی اہم ہے دور دشن بھی اول دن سے اس فریضے کو انجام دیتا رہا ہے خومی داروں کے نشریعت کی رسائی ملک کے کونے کونے تک ہے اور ہر شہری ان سے استفادہ کر سکتا ہے پبلک براڈکاسٹنگ ڈے پر دور دشن کی یہ خصوصی ریپورٹ آج ملک میں پبلک سرویس براڈکاسٹنگ ڈے منایا گیا یاد رہے کہ 12 نومبر 1947 کو دلی انڈیا ریڈیو سٹیوڈیو کا گاندی جی نے دورہ کیا تھا اسی مناسبت سے ہر سال آج کا دن پبلک سرویس براڈکاسٹنگ ڈے کے طور پر منایا جوتا ہے اس وقت گاندی جی نے ان بے گھر لوگوں سے خطاب کیا تھا جو ملک کی تقسیم کے بعد ہریانہ کے کرک شیطر میں آرزی طور پر بس گئے تھے ہمارے ملک میں آل انڈیا ریڈیو نے 1827 میں عوام شعبے کی نشریات کا آغاز کیا تھا 1969 میں دور دشن کی نشریات شروع ہوئی سماج کے ہر طبقے کی دلچسپی کے پروگرام دور دشن اور آل انڈیا ریڈیو کے توسط سے عوام تک پہنچائے جاتے ہیں دور دشن اور آل انڈیا ریڈیو کی مقبولیت اہمیت اور افادیت کسی سے بھی دھکی چھپی نہیں ہیں ریاستی وزیر سری نواز گورڈ نے کہا کہ طلبہ کے لیے دور دشن کی طرف سے چلائے جا رہے آن لائن کلاسز کافی مفید ثابت کر رہی ہیں خومی نشریاتی داروں کی مدد سے ملکے سخافتی ویسے اور ریوائیت کو نئی نصر تک پہنچائے کا کام بھی کیا گیا ہیں ملکی سب سے خدیم سنسکریت میں خبریں نشری کرنے کا عزاز بھی صرف آل انڈیا ریڈیو اور دور دشن کو ہی حاصل ہیں دور دشن ہیدرباد کی اندرے میں پینتیس سال سے برسر خدمت رہ چکے ایمانی کرشنہ راؤ نے خومی نشریاتی داروں کی اہم خصوصیت کو جاگر کیا انہیں نے کہا کہ دونوں ایداروں نے کبھی بھی سنسنیخیزی سے کام نہیں لیا اور غیر ضروری تنازعہ سے گریس کیا نینو مُپپہید ساونسرا لکھ پہیگا پرسار بھارتی پبلک برادکاستر لوں پانچ چیزیا نو اندروں ایک کبھاگا دور دشن வارثہ بروحگان لوں بھی لے کرکاں اونن نو نا جواب ناکہ اینتظہ professional satisfaction ایچ چیزیا نو ایندکانٹے انے کا امسال نو نینو ویفد درککونا لوں کافر چیزیا نو مان نیو سیٹ்டர்ச் காணی مان உனத்தாதுகார்கள் காணی اپ்புடு نام இத آنکشல் வேட்டிலேது வாஸ்தவானி دக்கரக பரசலகு அந்தின் چாலி அனி எப்படு சுப்து உண்ட வாரு காபட்டி آரக்கமைன சந்திருப்தி நாகு இ ஜயகனல தெரிக்கிந்தி پبلிக் பிராட்காஸ் சுதார் एன்னो सेवल अंदिंजनानी की आवकासनला दिंचिंदी इरोजु पब्लिक ब्राट्कास्ट देसंदर बंगा अंदर की सुभाखान क्लंद जयस्ति नानू रानन रोधिल्लो दूरदेशन वाक्ताविबगम मरिन्नी विनूतन पोकडलतो कॉंपटिशन की तगट का मरिन्नी सेवलो अंदिंचिकर दनी आसिस्ति नानू आखिर में खबर का खुलासा एक बार फिर सेक्यूरेटी और तरखी के लिए मनसुबा बना अंदाज में पेश खदमी पर जोर आसियान के चोटी इजलास से वजिराजम मोदी का खिताब मलाजिमते देने के अजम के साथ मरकज ने 2,65,000 करोड रूपिये देने का किया एलान नई तखरूरों पर 15,000 से कम तरखा पाने वाले मलाजिमिन को हकुमत पहुंचाएगी माली इम्ताद मरकज की तरफ से किसानाओं और जरई शोबे को राहत खाद पर रियायत के लिए 64,000 करोड और नरिगा के लिए 73,500 करोड रूपिये मुक्तस दिवाली से खब्ल किसानों को ममलिकती वजीर किशन रेडी ने सुनाई अच्छी खबर 14 नौबर से कपास खरीदने का एलान दलालों की जहांसे में आने की दी सला और पटाखों की फरोख्त और इस्तिमाल पर पाबंदी हाई कोट ने दिया हुकम कुरुना की दौर में पटाखों के खद्राश से अवाम को आगह करने हुकूमत को हिदायत